السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب یہ ندیم بھائی آ رہے ہیں ہمارے بہت ہی معزز بھائی ہیں تو ان سے زندگی کی حوالے سے چند سوالات پوچھیں گے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی لاست تک رہنا ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ندیم بھائی کیسے ہیں آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی خیر خریت ہے کیسی گزر ہے یہ لائف آپ کی شکر ہے لیکن بہت عبردست خوش ہے آپ اپنی لائف میں ماشا اللہ جی زبردست ہو گیا آج کل ساون چل رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے تھکاوٹ تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے بندے کو ایک تو پسینہ بھی زیادہ آتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ یار ویسے دو تین دن تو بہت زیادہ گرمی تھی لیکن بارش ہونے کے بعد بڑا موسم بڑا زبردست ہو گیا جی بارشوں کی وجہ سے کافی موسم بڑا زبردست ہوتی ہے کہ اس طرح دوپ ہونا جب بارہ ایک بجے کے بعد بڑا زبردست ہوتا ہے آسر کے ٹیم تو بہت زبردست یار اتنا محسوس نہیں ہوتا اچھا ندیم بھائی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ معذور ہیں لیکن آپ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں یہی بات ہے نا آپ انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ ہارڈ ورک بھی کر رہے ہیں مہنتی بھی ہیں تو آپ ان لڑکوں کے لیے کیا میسج دیں گے ان نواجوانوں کے لیے جو بے روزگار بیٹھے ہوئے اور روزگار نہ ملنے کی وجہ سے دکے کھا رہے ہیں اور یہاں تک کہ وہ سوسائٹ کر رہے ہیں یعنی خودکشی کرنے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں جو کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے تو اس حوالے سے آپ ان نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے آپ تو معذور ہیں جو ٹھیک ٹھاک نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے کیا پیغام ہے آپ کائنلی بتا دیں دیکھو صدیب بھائی حمد مردہ مدید و خدا اگر انسان حمد کرے تو انسان کسی چیز پر مغلوب نہیں ہے غالب ہے انسان جو اپنی حمد نہیں کرتا اس واجہ سے ٹینشن ہے بھائی میں یہ کام کیسے کروں گا کیسے ہوگا یہ ہوگا کیونکہ انسان سوچے تو اس بارے میں کہ خود کر سکے خود انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ اللہ پاک نے جو تقدیب میں لکھی وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر شکر کرنے چاہیے صحیح ہے اگر شکر کریں گے تو اللہ پاک اور زیادہ دیتے ہیں بھائی شکر میں یہ ہے کہ اپنے جسم کے شکر بھی ہوتا ہے زبان کا شکر بھی ہوتا ہے آنکھ بھی ہیں یہ اللہ پاک ہنیام تھی تو ان کو اس طرح استعمال کرنے چاہے جس طرح مسئل اللہ کا حکم ہے صحیح ہے تو انسان کو اپنی مدد کے رزق دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائے کہ رزق کی خوف سے تو آپ نے اولاد کو قتل نہ کر لو رزق کی خوف سے رزق ہم دیں گے تو اللہ پاک دیکھو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اللہ پاک بھی سچا ہے اللہ کا نبی بھی سچا ہے اور اللہ کی کتاب بھی سچی ہے بے سچی ہے اللہ پاک نے فرمائے اللہ خیر و راز یقین کہ بہترین رزق دینے والی ذات کیس کی اللہ پاک کی ہے تو انسان کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے محنت کرے کہ رزق اللہ دے گا خود آپ نے محنت کرے تو محنت جب کرے گا اللہ رزق اللہ پاک دے گا رزق اللہ پاک نے کیا دیکھو آٹاک آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ مختلف عادثات میں مر جاتے ہیں ٹھیک ہے سلاب کے عادثات میں توفانی آندی وغیرہ یا گاڑی ایک سیڈان کے واجہ سے توی جی اس طرح عادثات واجہ سے مر جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ملکل ایسا ہے لیکن یہ آپ نے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی فلان ہمی بھوک سے مرے ملکو جی آپ نے سنا ہوگا نہیں کبھی نہیں سنا تو بھوک سے کوئی بھی نہیں مانتا ٹھیک ہے دیکھو انسان کو اللہ پاک نے فکر دیے ہر چیز اللہ پاک نے انسان کو دیے صحیح ہے ابھی دیکھو پرندے جو ہیں ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے ان کا کوئی دیکھو انسان کو اللہ پاک نے سوچ بھی دیا اور ایک اکل دیا کہ صبح میں میں فلان کام کروں گا فلان جا کے میں جا کے میں کام کروں گا یا ڈپٹی کروں گا کوئی بھی اس کی مشکلیت یا وہ اس کو کرتا ہے تو دیکھو یہ پرندے جو ہیں ان کی کوئی سوچ نہیں ہے یہ بس رات کو ایک درخت پر بیٹھ جاتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں بس اللہ پاک ان کو رزق دیتے ہیں نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی ان کا سیٹ ہے نہ کوئی اس طرح کی کوئی جوب کرتی ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی رزق دیتے ہیں تو یہ مایوسی کی وجہ ہوتی ہے جو خودکشی آپ کہتے ہیں یہ مایوسی ہے پر مایوسی کوفر ہے اللہ پاک کو نہ پسندی دے اللہ پاک جب انسان مایوس ہو جاتے اللہ پاک چھوڑ دیتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں جا تو کر سکتے ہیں تو کر لے انسان کو مایوس نہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ڈیٹیل میں آپ نے سمجھایا تو آپ نے یہی بتایا کہ جو ینگسٹر ہیں جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں بیروزگاری کی وجہ سے تو انفرچنٹلی ہمارے کنٹری میں ایسا ہی ہے بیروزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ گریلو معاملات اور پریشانیاں دکے کھا رہے ہیں چوری چکاری ہو رہی ہے تو اس حوالے سے آپ نے بہت ہی زبردست میسج دیا دیکھیں فرینڈز یہ بھائی معذور ہیں لیکن یہ بہت ہارڈ ورکر ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں یہ اپنی زندگی سے اتنا خوش ہیں اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو ہم تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں تو بھی کم ہے کیونکہ ہم صحت من ہیں فٹ ہیں تو آپ سب دوستوں سے یہی گزارش ہیں جو پریشان حال ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں آپ حمد نہ ہاریں اللہ پہ بروسہ رکھیں اور اپنی محنت اور دجہت اپنی جھاری رکھیں اور اسی طرح لائف میں چینجنگ آ جاتی ہے بندہ ایک حال میں نہیں رہتا کیونکہ کہتے ہیں نا برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے تو یہی میسج ہے ندیم بھائی اور کچھ کہیں گے یہ بیس چیز ہے نا انسان کو اللہ کی طرف متابعش ہونا چاہیے بے شک پانچ وقت نماز پر اللہ سے مدد مانگے جس کام کے لیے بھی جائے اللہ سے مدد مانگے جائے تو اللہ پاک پھر مدد کرتے بے شک تو انسان جب اللہ سے مدد مانگتے تو اللہ پاک جو ہے خوش ہوتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے بندی نے مجھے رب مانے اس لیے مجھ سے مانگ رہا ہے ماشاء اللہ جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ پاک ایسی جاتے دنیا کی جہاں بڑی سے بڑی آستی کیوں نہ ہو بارچھائی اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے ٹھیک ہے ندیم بھائی بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بہت زبردست گفتگو کی خوش رہیں آباد رہیں آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی اللہ حافظ